السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون ایٹی فور سلسلہ وار مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا وہ انشاءاللہ کسی وقت سناؤں گا لیکن مدینہ منورہ میں حضرت بلال نے قیام نہیں کیا اور دمشق چلے گئے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو مسلمان جب وہاں فاتحانہ داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز پہلی آدھا کی سب نے چھتیس ہزار صحابہ وہاں موجود تھے حضرت بلال بھی ان میں تھے چھتیس کے چھتیس ہزار نے درخواست کی حضرت بلال سے کہ بیت المقدس میں ازان تو جمعہ کی ازان لیکن حضرت بلال راضی نہیں ہوئے کہا کہ نہ میں ازان نہیں دے سکتا میں جب ازان دیتا ہوں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد آتی ہے حضرت عمر نے بلایا حضرت بلال کو امیر الممنین تھے حضرت عمر نے کہا بلال ازان دو ہمیں بھی پرانی آدھے تازہ ہو جائیں چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی آنگوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر جس پتھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت جبریل نے براک کو باندھا تھا اسے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی آنگوں نے ازان دی جمعہ کی جب ازان دی اور اللہ اکبر کہا تو چھتیس کے چھتیس ہزار صحابہ جب بیت المقدس میں تھے ان کی ہشکیاں بن گئیں اتنا رونہ انہیں آیا اور ایسے ہشکیاں بن دی کہ شاید بیت المقدس میں اور بیت المقدس کی زمین نے اس کی دیواروں نے ایسا رونا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کبھی بلال کی آواز اونچے ہو جاتی تھی کبھی ان کے رونے کی آواز اونچے ہو جاتی تھی حضرت عمر بھی بہت روئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی شام میں گزاری جب ان کا انتقال کا وقت آیا بلال کا بیوی قریب میں تھی رو رہی تھی کیوں رو رہی ہے یوں کہا کہ آپ کے جدائی پر رو رہی ہوں حضرت بلال نے کہا میری جدائی دنیا سے جدائی ہے لیکن کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی صحابہ سے میری ملاقات ہوگی یہ محبتیں ہیں اصل محبت اسے کہتے ہیں خالی نبی کی محبت کا دعویٰ کرنا اور در چہرے پر ڈاڑی بھی نہ ہو خالی محبت کا دعویٰ کرنا اور چہرے پر برقا بھی نہ ہو خالی محبت کا دعویٰ کرنا اور نمازوں کا ٹھکانہ بھی نہ ہو خالی محبت کا دعویٰ کرنا اور سنتوں کا ٹھکارہ بھی نہ ہو اسے محبت نہیں کہتے اصل محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے محبت ہے ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں کہ کسی عیسائی کو عید الازحاں میں جانور زباہ کرتے یا تکبیر تشریق پڑھتے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ عید الازحاں میں عیسائی جانور زباہ کر رہا ہے یا تکبیر تشریق کہہ رہا ہے جبکہ آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں کہیں کیک کاٹتے اور کہیں مذہبی گیت گاتے نظر آتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہیں مذہبی رواداری کا مفہوم اس حد تک تو درست ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برطاو کیا جائے لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا یہ مذہبی رواداری نہیں بلکہ ان سے مشابہت اختیار کرنا ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا ابو دعوت میں یہ حدیث ہے اس لیے اپنے اللہ کے اور نبی کے وفادار بنیے اور ان کی محبتوں کو دل میں بھی لائیے کپڑوں میں بھی لائیے کھانے میں بھی لائیے سنتوں کا استباع کیجئے اب آزد عائشہ والا خط رہ گیا تو کبھی کسی اور وقت پہ انشاءاللہ سنا دوں گا بڑا دردہ برا خط ہے کتابہ پہ لکھا ہے ہر نماز کے بعد حضرت بلان حضرت عائشہ کے خط پڑھتے تھے اور ہشکیاں مار کے روتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بڑوں کی قدر کرنی کے توفیق اطاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے اس کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین